اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنرز کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید آج ہم نے کلاس سکس کا لیکچر نمبر تھرٹین کرنا ہے اور آج ہمارا جو باب نمبر دو ہے وہ ختم ہو جائے گا آج اس کے لاسٹ دو جو کہہ سن ہے معاملے کرنے ہیں ایک ایم سیکیوز درست جواب کا انتخاب اور دوسرا ہے سوالات کے مختصر جوابات تو سب سے پہلے سنر جو ایم سیکیوز کا سوال ہے کہ جنوبی ایشیا میں آریاغ کہاں سے آئے جنوبی ایشیا میں آریاغ کہاں سے آئے تھے تو وہ آئے تھے وست ایشیا سے پہلے کا آپ جواب لکھیں گے وست ایشیا دوسرا سوال ہے جی کیا آریاغ نے جنوبی ایشیا میں آ کر کس کو شکست دی پہلے سوال کہ آریاغ کہاں سے آئے تھے وست ایشیا سے جنوبی ایشیا میں آئے اور دوسرا انہوں نے آ کر کس کو شکست دی جو مقامی لوگ تھے ان کو دراؤڑ کہتے ہیں دراؤڑوں یا ان کو مقامی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مقامی لوگوں کو شکست دی آگے تیسرا ہے کہ اشوک جنگ کے بعد کس مذہب کا پیروکار بن گیا جنگ کے بعد اشوک کس مذہب کا پیروکار بنا بدھ مات بدھ مات کا پیروکار بنا اگلے سوال ہے بدھ مات کی تعلیمات میں کس چیز کا واضح اشارہ ملتا ہے یا واضح طور پر کس بات کا ذکر ہے تو وہے جی مساوات سوال بودھ مات جو ہے وہ ہندو مات سے تانگ آ کر لوگوں نے جب اس کو اڈاپٹ کیا وہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ بنایا گیا تو اس میں کیونکہ ذات پات کا سسٹم تھا ہندو مات کے اندر تو اس ذات پات کا سسٹم جو تھا ان کو قابل قبول نہیں تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے بدھ مات جو ایک نیا مذہب بنایا اس میں اسی بات کھا رکھا گا کہ مساوات کو یقینی بنایا جائے یہاں پہ جو ہے وہ ذاتیں نہیں ہونی چاہیے برامن خشتری ویش شدر اس طرح کی ذاتیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مساوات ہونی چاہیے سب برابر ہونے چاہیے اس کے بعد محویر کس مذہب کا بانی محویر کس مذہب کا بانی ہے تو وہ ہے جہنمت کا محویر جہنمت کا بانی ہے آپ کو بتا ہے کہ محویر جہنمت کا بانی ہے اور بدھ مات کا بانی گوتمبوت ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے جو امسکیوز ہیں وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں پانچ ہیں اس کے بعد پانچ مختصر سوال ہیں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ گوتمبوت کون تھا ٹھیک ہے جی گوتم بوت یہاں بھی محویر صرف لکھ رہا ہوں آپ نے سوال دیکھ لینا ہے کہ گوتمبوت کون تھا تو ہم گوتمبوت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بدھ مات کا بانی تھا گوتمبوت بدھ مات کا بانی یعنی جو ایک نیا مذہ بنا بدھ مات اس کو بنانے والا کون تھا گوتم بوت تھا اس نے انتیس سال کی عمر میں انتیس سال کی عمر میں اس نے کیا کیا شاہی مال کو چھوڑ دیا شاہی محل کو چھوڑ کر جنگل میں ریاضت کے لیے چلا گیا عبادت آپ سمجھ سکتے ہیں ریاضت کے لیے چلا گیا اس کو ہندو مات میں جو خامیہ نظر آئیں مسابات نہیں تھی ذات پات کا سسٹم تھا تو اس نے اپنے محل کو چھوڑا اور جنگل کی طرف ریاضت کے لیے یعنی عبادت کے لیے چلا گیا اور اس نے ذات پات کہ نظام کو ختم کیا اور کس چیز کا درست دیا جی مسابات کا جی بد مات کا بانی دو تمبد ہے 29 سال کے عمر میں شاہ ایمال کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور اس نے ذات پات کے نظام کو آ کر ختم کیا اور مسابات کا درست دیا دوسرا سوال جو ہے وہ کہ جین مات کا بانی کون ہے جین مات کا جو بانی ہے وہ ہے مہاویر جین مات کا بانی مہاویر ہے جین مات کا بانی مہاویر ہے وہ پٹنا کے قریب بھارت کے اندر جو ہے وہ پٹنا کے قریبی گاؤں وشالی میں پیدا ہوئے وشالی میں جو ہے وہ پیدا ہوا پانچ سو نینانوے قبل مسیح میں پانچ سو نینانوے قبل مسیح کاف میم کے مالبوت ہے قبل مسیح میں پیدا ہوا پانچ سو نینانوے قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کو جو چیز پسند نہیں تھی وہ بھی ذات پات کے سسٹم میں جو برامن تھے ان کی اجارداری سے بنا خوش تھا برامن کی اجارداری سے وہ ناخش تھا وہ برامن کی اجارداری سے ناخش تھا اس نے ایش و عشرت کی زندگی چھوڑی ایش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور مذہب کا پرچار کرنے کریں اس کے بعد تیسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے چندر گفت موریہ کا تعلق کس خاندان سے تھا چندر گفت موریہ کا تعلق خشتری خاندان سے تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندو تھا چندر گفت موریہ کا تعلق تھا وہ خشتری خاندان سے تھا اور اس لندوستان میں مضبوط حکومت قائم ہندوستان میں مضبوط حکومت قائم کی اس کے بعد چوتھ سوال ہے جی چوتھ سوال ہے کہ سمدر گفت کون تھا سمدر گفت کون تھا سمدر گفت چندر گفت موریہ کا بیٹا تھا چندر گفت موریہ کا بیٹا تھا وہ اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوا ٹھیک ہے جی وہ اپنے والد کے بعد بادشاہ بنا اس کی قوالٹیز کیا تھی عظیم فاتح اور مدبر انسان تھا ٹھیک ہے جی بہاد اور انسان تھا اب دیکھیں سنوانڈس کو ہم ریوائز کرتے ہیں توجہ سے آپ نے سننا ہے ہم سیکیوز ہیں کہ جنوبی ایشیا سے آر یا کہاں کہاں سے آئے تھے جنوبی ایشیا میں وستیشیا سے یہاں پر آ کہ کن لوگوں کو انہوں نے مار بگایا شکست دی درابڑوں کو جو یہاں پہلے لوگ رہ رہے تھے اس کے بعد جو ہے اشوک جنگ کے بعد کس مذہب کو پرکار بنا بد مت کا اور بد مت کے تعلیمات میں ہمیں واضح چیز کیا نظر آتی ہے مسحبات کیونکہ اسی وجہ سے ذات پات کے سسٹم جیسے یہ علاق ہوئے تھے علاق مذہب بنایا اس کے بعد کہ مابیر کے اس مذہب کا بانی ہے تو وہ جہنمات پہلا سوال ہے کہ جہنمات کون تھا انتیس سال کے عمر میں شاہی مال کو چھوڑ کر جنگل کی طرف ریاضت کے لے چلا گیا اس نے ذات پات کے نظام کو ختم کیا اور مصابات کا درست دی دوسر سوال کہ جہنمات کا بانی کون تھا جہنمات کا بانی مہاویر ہے وہ پٹنا کے قریبی گاؤں وشالی میں پانچ سو نینانوے قبل مسیح میں پیدا ہوا اور برامن کی اجداری سے ناخوش تھا اس نے ایشو اشرت کی زندگی چھوڑی اور مذہب کا پرچار کرنے لیا اس کے بعد چندرگوپ موریہ کا تعلق کس خاندان سے تھا چندرگوپ موریہ کا تعلق کشتری خاندان سے تھا اس نے اندرستان میں مضبوط حکومت قائم کی سمدرگوپ کنون تھا سمدرگوپ چندرگوپ موریہ کا بیٹا تھا اور وہ اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوا عظیم فاتح اور مدبر انسان تھا تو یہ تھا سوٹ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نے تھرڈ چپٹر سٹارٹ کرنا ہے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ بس